تو یہ جو ناہیہ للمنکر ہے برے کاموں سے روکنا یہ بھی بڑا ضروری ہے اس پر اگر سے قیمت بڑی لگتی ہے مگر اس پر اگر بندہ چپ کر جائے کہ جو کوئی کرتا کرتا پھر پنجابی میں جو کہتے ہیں جتھے کوئی لگا ہے لگا ران دے تو کچھ ایسے مواقع بھی ہوتے ہیں کہ جب نہ بولے تو جتنا ان کو عذاب ہوتا اتنا نہ بولنے والے کو بھی ہوتا ہے یعنی ایک تو وہ برا کام کر رہا ہے دوسرا کر نہیں رہا صرف خاموش ہو کے دیکھ رہا ہے اور بول نہیں رہا تو اس پر وعید سخت ہو جاتی ہے تو یہی وجہ تھی ہمارے بولنے کی کہ ہم معاشرے میں جب بھی کوئی ایسا دیکھتے ہیں اگرچہ ہم کمزور بڑے ہیں مگر اللہ کا فضل ہے کہ ہم بول پڑتے ہیں فورا روکتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی وجہ سے ہم اس ملعونہ کے خلاف بولے جس ملعونہ نے بک بک کی تھی سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک چینل پر سیفی علی نامی ایک خاتون نے جبکہ بڑے بڑے پھیل بڑے بڑے مفتی سب خاموش تھے اور اب تک ہیں اور ہم تو سلسلہ میں اللہ کے فضل سے چار مہینے کی سعادت بھی حضل کر رہے ہیں لیکن کچھ ابھی بھی اس سیفی علی کے لحاظ سے ایف ای آر کٹوانا یا رد کرنا یا اس کے بعد جو بھونکے ہیں ان کے خلاف بولنا ان کا نام لے کر رد کرنا ابھی لوگوں کو توفیق نہیں ہو رہی لیکن ہم جس وقت بولے تھے ساڑھے چھ گھنٹے کا سمینار لاہور میں کیا تھا لن لیلان اگرچہ اس جگہ جہاں کر رہے تھے اسی سے ڈیٹھ دو کلومیٹر دائیں بائیں مغلپورا آگے پیچھے ہمارے خلاف گالیوں کے جل سے ہو رہے تھے مگر ہم نے پھر بھی کیا اور صرف اس وجہ سے کیا حدیث اس میں بھی میں نے یہ پڑھی کہ میری آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دی جا رہی ہوں تو جس حالم نے اپنا علم چھپایا فرما فقد قطمن نبوتا اس نے علم نہیں چھپایا اس نے میری نبوت چھپائی ہے کہ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اللہ کے اور وہ آگے چھپ کر کے بیٹھا ہے بولتے ہی نہیں کہ نبی ہیں کہ گویا کہ وہ میری نبوت کو چھپا رہا ہے تو اللہ کا فضل ہے یہ دنیا کی مسیبتیں سختیاں یہ ایک عارضی چیز ہے آنی جانی چیز ہے تو ہم اس لیے بولے ہیں کہ جس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن کی شدید گرف سے بچ سکیں کہ سرکار ناراض ہو رہے ہیں فرما جب صحابہ کے خلاف بولا جا رہا ہو اور جس وقت یہ دینِ مطین کی حدیں پھلانگی جا رہی ہوں اور عالمِ دین چپ کر کے بیٹھا رہے تو سرکار فرماتے ہیں وہ تو پھر گونگا شیطان ہے وہ عالمِ دین نہیں ہے تو یہ وجہ تھی ہم نے مسئلہِ معصومیت میں آواز بلند کی کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت پر حملہ دیا جا رہا تھا ایک فیقے کی طرف سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو من وجہ نبی کہہ کر ختمِ نبوت پر حملہ ہو رہا تھا تو ہم نے جیل میں جانا تو برداشت کر لیا مگر سیدہ فاطمہ کو راضی رکھا چونکہ جب ان کو نبی کہا جائے تو وہ خود کیسے راضی ہوں گی جو ساری زندگی انہوں نے پہرا دیا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو اس بنیاد پر یہ معاشرے کی حالات آتے جاتے رہتے ہیں ڈگمگاتے ہیں پسلتے ہیں بڑے بڑے لوگ مگر یہ اللہ کا فضل ہے رب جسے جسے رب سبھال لے اور جس کو رب عمر بالمعروف اور نہ یہ نلمنکر کی توفیق عطا کر دے انشاءاللہ آخری سانس تک ہم سب نے یہ فریضہ سر انجام دینا ہے